بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گھر کی اندر سے گوائیاں آنا شروع ہو گئی ہیں حلق بغلول نے اپنے حلق کی خلاف ورزی کی ہے اس پر کوٹ مارشل بنتا ہے آپ کو بتا ہے کہ میں نے ہمیشہ سب سے زیادہ سخت باتیں کی ہیں اس وقت باتیں کی ہیں جب باگی سارے اپنی مستی میں مگن تھے کوئی عمران خان کو گالیاں دے رہا تھا مہنگائی پہ کوئی بات کر رہا تھا کہ عمران خان سے گورننس نہیں چل رہی اور میں آپ کو مسلسل اگاہ کر رہا تھا کہ پردے کے پیچھے پلان ون چل رہا ہے خدارہ سمجھ لو کہ مہنگائی عمران خان نے نہیں کی بلکہ یہ عالمی مہنگائی ہے اور میں آپ کو ایک لفظ خاص طور پر کہتا تھا کہ ملک میں مارشل لا بھی لگا دیں مہنگائی کم نہیں ہوگی پھر ہم نے وہ دن دیکھا کہ نو اپریل کو ملک میں مارشل لا لگا اور تب سے اب تک مارشل لا ہے تو پہلے تو مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ کیا نو اپریل سے پہلے جو مہنگائی تھی آج اس سے کم ہے یا زیادہ ہے یہ لازمی مجھے کمنٹس میں آپ نے جواب دینا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ لوگوں کو سمجھ آئی ہے جو میں بات کرتا تھا پاکستان میں آئین موتل ہے اس ٹائم سب فیصلے فرد واحد کر رہا ہے اب میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں لوگ اب شکرہ بولنا شروع ہوئے ہیں میڈیا پہ بھی بات کھل کے ہو رہی ہے بہت زیادہ کہ کیا کردار ادا کیا ہے ادارے نے اس کے بعد شروع ہوتی ہے بات تحریک انصاف کے اب کچھ لوگ بولنا شروع ہیں ایم پی ایز اور ایم این ایز بولنا شروع ہیں کہ نیوٹرل نیوٹرل نہیں ہے پنجاب میں جس طرح سیکٹر کمانڈر کے ادریہ صاحب کچھ کنٹرول کیا جا رہا ہے وہ بھی اب بولا جا رہا ہے نام لے کے بولا جا رہا ہے یہاں تک بات پہنچ گئی ہے نوبت یہاں تک آ گئی ہے جو بہت اچھا ہے بولنا پڑے گا ورنہ یہ کرتے جائیں گے جو بندہ بے شرم ہو جاتا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بے شرم ہو جائے تو پھر وہ اپنی مرضی کر تو وہ اتنے بے شرم ہو گئے ہیں کہ اب وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بتنام ہو رہے ہیں جو بھی ہو رہا ہے تو یہ بھی ہو گیا آج عمران خان نے انڈریکٹلی بڑی زبردست بات کی آفویسلی کسی کے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور نون لیگ اس طرح کی دمکیاں دیا کرتی تھے تو یہ لوگ ڈر جاتے تھے عمران خان نے وہ بات کی ہے جو اخلاقی بنتی ہیں کہ ہمیں سب پولیس والوں کا پتہ ہے سارے انتظامیاں کا پتہ ہے چیریں ہمارے پاس محفوظ ہیں تصویریں ہیں ویڈیوز ہیں جو مظالم کر رہے ہیں لوگوں پہ یا جو غلط غیر آئینی غیر قانونی جو حکم ہیں وہ مان رہے ہیں کیونکہ سپریم کورڈ کا فیصلہ ہے کہ کوئی بھی غیر قانونی غیر آئینی جب بھی حکم ہوگا وہ کسی سوارڈینیٹ افسر کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے اپنے سے سینئر کا نہیں ہے ضرورت آپ کو نہیں آپ نہ کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے کا عدالت آپ کو پروٹیکٹ کرے گی تو جو لوگ غیر قانونی فیصلے مان رہے ہیں اوویس ان کے خلاف ایکشن لینے کی بات کی ہے امران خان نے کہ جب ہماری حکومت واپس آئے گی تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے یہ بڑا میٹر کرتا ہے یہ جو بیروکریٹ ہوتے ہیں یہ ڈرتے ہیں یہ شریف خاندان سے بھی ڈرتے ہیں ٹھیک ہے اپنے مفادات ان کے ایک جیسے ہیں یہ ڈرتے لیکن بہت زیادہ ہیں میں اس سے پہلے کہ آپ کو وہ بتاؤں جو گھر سے ان کی گوائی آئی یہ جو شیخ رشید نے بات کیا لیکن سب سے پہلے آج میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بتا ہے پاکستان کے سارے ادارے کیوں برباد ہیں پولیس کیوں برباد ہے بیروکریٹسی کیوں برباد ہے ہر ادارہ کیوں برباد ہے یہ جو کور سیل ہے نا کور سیل یہ برائی کی جڑھ ہے یہ یاد رکھئے گا یہ جو کور سیل ہے یہ تمام اداروں کو کنٹرول کرتا ہے خود سب سے منظم ہے لیکن اپنے سے اوپر کوئی کیوں نہیں جا سکا آج تک بیروکریٹسی کو کنٹرول کرتے ہیں وہ جیسے بھی کرتے ہیں ویڈیوز دکھاتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں یا دون تمکی سے اپنے طاقت سے کرتے ہیں لیکن یہ کنٹرول کرتے ہیں میں آپ سے سمپل ایک سوال پوچھوں گا جو آپ کو ثابت کر دے گا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ درست ہے پچھلے ساٹھ سالوں میں اس ملک پہ تیس سال شریف خاندان اور انہوں نے حکومت کی عمران خان کی نکال دیں ساڑھے تین سال تو اور تیس سال مارشل لا لگے رہے ہیں اگر یہ لوگ اتنے منظم ہیں تو مارشل لا میں سارے ادارے ٹھیک کیوں نہیں ہوگیا آپ مجھے بتائیں پولیس کیوں نہیں ٹھیک ہو گئی پٹوار کا سسٹم کیوں نہیں ٹھیک ہو گیا بیروکریسی کیوں نہیں ٹھیک ہو گئی سارا ڈیلیوری کا سسٹم جو ہوتا ہے ریاست کا وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو گیا میں بتاتا ہوں آپ کو یہ ٹھیک ہونے نہیں دیتے اس کے لئے آپ کو ایک میں ایسا تو انڈین مووی کا حوالہ اچھا نہیں لگتا مجھے دینے سے لیکن اپروپریٹ یہاں آ رہا ہے تو آپ کو دے رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ دوست جب فیل ہو جاتا ہے تو دکھ ہوتا ہے لیکن دوست اگر فرسٹ آ جائے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے ان کو اداروں کے فیل ہونے کا دکھ لیکن وہ معمولی ہے لیکن کوئی ادارہ ان سے زیادہ اوپر چلا جائے زیادہ منظم ہو جائے زیادہ اچھا کام کرنا چرو کرتا ہے یہ برداشت نہیں کر سکتے منوپلی ختم ہو جائے گی یہ آپ کو میں ایک مائنڈ سیٹ کا بتا رہا ہوں یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کی ادارہ سیاست دانوں نے خراب نہیں کیا ہمیں غلط بتایا گیا تھا کہ جی نواز شریف نے خراب کیے ہیں نواز شریف کون ہے نواز شریف ان کا اپنا پیدا کیا ہوا ہے اپنا بچہ ہے ان کا اپنی نرسری میں انہوں نے بقاعدہ ٹیسٹ ٹیوب بی بی جو پہلا پاکستان میں بنے ہیں ایکچلی فرسٹ سیاستی ٹیوب بی بی جو ان کی نرسری میں پلا ہے وہ نواز شریف ہے نواز شریف کو کیا گلا کرنا جو اس کے باپ ہیں ان کو گلا کریں گے بھائی نواز شریف کے جو روحانی باپ ہیں اور جو آگے باقی بہت سارے اس کے روحانی باپ ہیں ان سب کو گلا کریں گے اب یہ ایک اور باپ ہے جو اس کو کہاں سے اٹھا گے پہلے لندن پہنچا دیا اب اس کے بھائی کو اٹھا گے وزریعظم بنا دیا تو باپ در باپ ہیں ان کے روحانی بہت سارے تو یہ تو میں نے آپ کو ریزن بتا دیا ہے یہ روٹ کیوں ہیں ان کو کرپشن بری نہیں لگتی بلکہ ان کو اچھی لگتی ہے اور بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے جہاں شیخ رشید نے جو بیان کیا ہے میں چاہتا ہوں یہ آپ کلپ میری بھی ویڈیو کا حصہ بن جائے یہ سنے در کئی دفعہ کئی میٹنگ میں ایسا ہوا کہ میں پہلے چلا جاتا تھا ابھی ان کی میٹنگ جاری رہتی تھی اور میں خان صاحب کو جب یہ کہتا تھا کہ میں اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہوں تو بعض زکاعت مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اندر شہباز شریف ہوتے ہیں یہ میں مقتدر حلقوں کی بات کر رہا ہوں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں گیا اندر شہباز شریف کی میٹنگ لمبی ہو گئی مجھے انتظار کرنا پڑا لیکن عمران خان کا خیال تھا کہ نہیں دنیا کے کسی بندے کو بھی بنا دیں گے شاید خاکان کو بنا دیں گے شباز شریف کو نہیں بنائیں گے کیونکہ اس پہ بہت بڑا ملبہ ہے لیکن انہیں ایسا ہی بندہ چاہیے تھا جس پہ بہت زیادہ ملبہ ہو اور جو افسروں کی بیروکریسی کی ترقی بھی اداروں کے ذمہ کر دے اب کسی افسر کی پوسٹنگ اور اداروں میں ترقی نہیں ہو سکتی جب تک ایجنسیاں ان کو کلیر نہیں کریں گی اصل میں حکومت دیر انگلیش میں کہتے ہیں میری تھوڑی سا انگریزی ہے دیر اس آلویز فیس بہائنڈ ایک کیس شباز شریف ایک فیس آنلی کیس اس سمویر ایلس یہ بچے بچے کو پتا ہے یہ ناظرین اتنا بڑا انکشاف ہے کہ ایک ملزم جس کو سزا ہونے جا رہی تھی اس سے ملاقاتیں کی جا رہی تھی اور اب ہمیں کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں اخی ہم نیوٹرل ہیں پوری عدالتیں کنٹرول کیوئی ہیں پورے الیکشن سسٹم کو رک کیا جا رہا ہے منیپلیٹ کیا جا رہا ہے اور خود کیا رہا ہے یہ کور سیل جو بیٹھا ہوا ہے جو برائی کی جڑ ہے یہی سب کچھ کر رہا ہے یہ کور سیل یہ یاد رکھیے گا نواز شیف یا ذرداری یا ان میں سے کسی کو کچھ نہ کہیں یقین مانے کہ اگر کور سیل کی بیکنگ نہ نہ ہوئے ان کو یہ لوگ کونسلر بننے کی بھی اوقات نہیں رکھتے جب سر جیم چینج آپریشن ہوا ہے یہ بلاول کو وزیراعظم بنانے کی طرف باتیں کر رہے ہیں لیکن آپ کو حقیقت پتا ہے کہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اب تک پیپرز پارٹی کا یا تو امیدواری کوئی نہیں ہے یا چند سو ووٹ ملتا ہے ان کو حلقے میں آل ٹوگیتر ملا ہوگی شاید پانچ دس زار ووٹ ان کو دس الیکشن میں ملا ہوگا اوقات ٹوٹل یہ ہے تو اگر یہ ہٹ جائیں پیچھے سے ان سیاستدانوں کہ میں کہتا ہوں عمران خان ان کو کچھا کھا جائے عمران خان ان کی سیاست ختم کر دے لیکن کوئر سیل پیچھے نہیں ہٹ رہا وہ کہتے ہیں جی ہم نے انہی کو رکھنا ہے کیوں شیخ رجید نے وجہ بتا دی ہے جو بات میں کب سے کر رہا ہوں ان کو کمپرو مائز بندہ چاہیے ہوتا ہے جس سے پھر یہ ہر کام کروا سکیں جوتے پالش کروا سکیں ان کی ایگو ہے ایسے کھڑے ہوتے ہیں باگی سا بلڈی سویلینز اور ان کی ایگو کو رب کرنا ہوتا ہے ان لوگوں نے کہ دیکھا یہ وزیراعظم بیجتے بھی کسی چھوٹے افسر کسی کرنل میجر کو بھیج دیں گے جاؤ ایرہ دو چپیڑیں لگا کے اسے بات منواہ کے لاؤ یہ فائل سائن کروا کے لاؤ بلکہ بیجتے بھی نہیں یہ فون کرواتے ہیں کسی چھوٹے افسر سے جان کے بیستی کرنے کے لئے اب یہ جو اسمبلی میں بات ہوئی جی حسن اقبال بات نہیں مان رہا تھا فنڈ میں نہیں ڈال رہا تھا تو کال کرنے والوں کو میں نے کہا کال آئی مسئلہ حال ہو گیا کال انہوں نے کس سے کروائی ہوگی خود نہیں کی ہوگی کسی چھوٹے افسر سے کروائی ہوگی وہ بڑا زلیل کرتے ہیں ان کو سیاستدانوں کو اور یہ زلیل ہو کے خوش رہتے ہیں ہمیں سیاستدانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ کور سیل صدر جائے تو مسئلہ حل ہو جائیں گے باکستان کے یاد رکھئے اس کو صدارنا ہے ہم نے میند کرنی ہے اس میں ہماری قربانی بھی ہوگی یہ مار دیتے ہیں لوگوں کو جان سے مار دیتے ہیں فیملیز کو نقصان پہنچاتے ہیں ہم میں سے بہت سارے آئیں گے بہت چلے جائیں گے لیکن یہ لمبی لڑائی ہیں یہ جلدی ختم نہیں ہوگی یہ بادشاہت ختم کرنے کی لڑائی ہیں یقین مانے سے صدارنا آتے جاتے رہیں گے روٹیشن میں لگے رہیں گے جب تک ان کی زلالت ختم نہیں ہوگی مسئلہ حل نہیں ہوگا اس کو ختم کرنا ہے یعنی کتنی حکارت سے دیکھتے ہیں ہم پاکستانی عوام کو یہ ذرا غور سے سنیے گا میری بات کتنی حکارت سے ہمیں یہ دیکھتے ہیں ہمیں کیڑے مکورے سمجھتے ہیں بیس سال عمران خان نے ڈرون حملوں کے خلاف اور امریکہ کی جنگ کے خلاف بیانیاں بنا کے عوام سے ووٹ لیا بیس سال عمران خان کا ایک بیانیاں تھا انہوں نے عمران خان کو جو تارہا باقی ہزار وجہیں بتاتے ہیں سب جھوٹی ثابت ہوگی ہیں جی میشت قراب تھی مہنگائی تھی وہ تو پتہ لگ گیا لوگوں کو کہ عمران خان نے میشت ٹھیک رکھی ہوئی تھی مہنگائی بھی کم رکھی ہوئی تھی دنیا کے ساتھ سے سرستہ ملکت ہے پاکستان آج دیکھ لیں صورت ہا ایک وجہ تھی جی کہ امریکہ کو نراز کر دی آج ایک امریکی سینیٹر نے بھی بیان دے دی اس پر میں ویڈیو میں انشاءاللہ گلی کسی ویڈیو میں بات کروں گا کہ عمران خان کی وجہ سے تعلقات امریکہ کے خراب ہو گئے تھے پاکستان سے اب اگلی حکومت سے ٹھیک ہو جائیں گے امید ہے امریکی سینیٹر یہ بات کر رہے ہیں بائیڈن کی حکومت کا سینیٹر یہ بات کر رہا ہے تو کیا وجہ جی کہ امران خان نے امریکہ کو نراز کر رہا ہے تم ہوتے کون ہو میں حلق بغلور سے کہوں گا تم ہوتے کون ہو ایک کروڑ چھتر لاکھ لوگوں نے اسی بیانیے پر ووٹ دیا تھا نمبر ایک کہ کرپٹ لوگوں کو تن کے راک دو نمبر دو ازاد خارجہ پالیسی بنا کے ہرے پاسپورٹ کی عزت کراؤ تم نے یہ دونوں چیزیں ان میں رکاوت ڈال کے مرک سے غداری کی عوام تمہیں چھوڑے گی نہیں جہاں جاؤ گے غدار غدار کنارے لگیں گے عوام اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے جہاں جاؤ گے غدار غدار کنارے لگیں گے یہ میں تمہیں آج پیشنگوئی کر رہا ہوں یہ سچی نہ ثابت ہوئی تو مجھے کہنا ابھی بھی وقت ہے بدل لو ڈیلیٹ کا بڈن دبا کے قوم سے معافی مانگ کے ریٹائر ہو کے چلے جاؤ جتنی زیادہ بیانات سامنے آ رہے ہیں اتنا تمہارا ننگا چیرہ عوام کے سامنے آ رہا ہے تو ادھر جاؤ اور حلات کو ٹھیک کر لو یہ روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہونے سے اور تصویر شیئر کروانے سے جی کہ میں بڑا جھک کے کھڑا ہوں شرمانی چاہیے تمہیں میں نے کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا مجھے خوف آتا ہے اللہ سے کہ نو سچوے کھا کے بلی حج کو چلی پورا ملک بیش دیا قوم سے غداری کی اور وہاں چلے گئے ہو شرم نہیں آئی اس در پہ تمہیں جاتے ہوئے کوئی تھوڑی شرم کر لو اپنا ملک بیش دیا اور وہاں جا کے جو اس در پہ کھڑے ہو کس مو سے وہاں کھڑے ہو شاید تمہیں کوئی ہدایت مل گئی ہو وہاں گئے تھے شاید تم واپس آگے صدر جاؤ اور پاکستانی قوم کی تھوڑی سی عزت کرنا چلو کر دو عمران خان سے کنسان نہیں ہے تم نے قوم کی بیستی کی ہے تم نے ان ووٹرز کی بیستی کی ہے جس نے اس بیانیے پہ ووٹ دیا تھا تم نے اپنی عوام کی توہین کی ہے بدل لو اپنے آپ کو کہ میں ہر ویڈیو میں پتہ کیوں پیغام دیتا ہوں میرے پاکستانی اکثر میں دیکھتا ہوں کمنٹس آتی ہیں یا آپ ویڈیو غیر ضروری لمبی کر دیتے ہیں ویڈیو میں شروع میں زیادہ تر بات ہوتی ہے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے خبر کیا ہے یا میرا انیلیسز کیا ہے لیکن ہماری ویڈیوز مونیٹر ہوتی ہیں تو ان کو بھی پیغام دینا ضروری ہوتا ہے کہ وہ مونیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آگے اپنے اببا جی کو بتائیں کہ یہ باتیں چل رہی ہیں ہم ان کی بھی آنکھیں کھولنے کی کوئیش کرتے ہیں میری ہر ویڈیو کا تو نہیں لیکن زیادہ تر ویڈیوز کا اکثر حصہ ان کے لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی کچھ سنیں اور حقل کریں تھوڑی سے اس میں آپ بھی برداشت کر لیا کریں مجھے یہ میں اپنی قوم کیلئے کر رہا ہوں اپنی ازاد کیلئے نہیں کر رہا ہوں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ باگر سب کا ہمیوں ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ